ہلو جی ویڈیو کی ویڈیو چڑھا جی تھی جب اس نے افغانستان کی پٹھائی کی تھی دو سو پلس سکور مارتا ہے کوئی بات نہیں میکسول نے اتنی اچھی کلاس کی پٹھائی کیا نا مجھے کوئی افسوس نہیں کہ دو دن کے لیے میرا اکاونٹ بلاک ہو گیا تھا آپ لوگوں نے لازمی شیئر کرنا ہے مومرحال چیمپیون ٹرافی میں نے بنایا ہے آپ لوگوں نے لازمی شیئر کرنا ہے تاکہ پیج کی جو ریچ ہے وہ دوبارہ پر خرار رہ سکے بند ہو چکی ہے کوئی بندہ دیکھ ہی نہیں رہا کیونکہ فیس بکوں نے ریپورٹ کیا کر دیا کسی بندے کے بس میری ویڈیو جا رہی نہیں ہے تو ویڈیو آپ لوگوں نے لازمی لائک بھی کرنی ہے اور شیئر بھی کرنی ہے لازمی بلاک پورا دیکھنا ہے انشاءاللہ آپ کو بہت مند ہے گا کیا کلاس کا موسم کلاس کا گراؤنڈ ہے یار مومرحال چیمپیون ٹرافی والا اور آج ہم جا رہے ہیں آج کا موسم بھی بڑا دبردہ سے آپ نظر آ رہا ہے آپ کو بھارش ہوئی ہے صبح صبح رہے اور ہمیں آج انوائٹ کیا ہے ایک ٹورنومنٹ سٹارٹ ہونے والا ادھر ہانپور میں ہی تو وہاں پہ ایک اوپننگ سرمن یہ ہوگی جس میں فلسطین کے لیے بھی بقاعدہ سے ایک الگ وہ ہوگا سپورٹ کے لیے تو وہ چیزیں ہم سارے ریکارڈ کریں گے فیلحال جائیں گے کاشی بھائی کے پاس اور آگے کا جو سین ہوگا وہ آپ کو دکھائیں گے یہ پہاڑ آپ کو نظر آ رہا ہے کتنا کلاسیکل نظر آ رہا ہے اس میں بلکل کلیئر نظر آ رہا ہے ایک سکون والا بیو ہے یہ تو ملتے ہیں کاشی بھائی کے پاس ہم پہنچوکے کاشی بھائی کے پاس اور یہ کاشی بھائی کی مرسیڈیز کڑی ہے کیا بات ہے یہ چیک کرو یہ ایم لکھا ہے مرسیڈیز نظر آ رہا ہے آپ کو کیا بات ہے یہ دیکھو یار یہ یہ چیک کرو ماشا اللہ یہ کوئی کوئی سین کٹ نہیں ہوگا یاری کسی مرسیڈیز سے کم تو نہیں ہے یا بھی ان کو قدر نہیں ہے تیسے میں کیا کر سکتا ہوں کاشی بھائی آپ کو اس کی قدر نہیں ہے میں کہتا ہوں کسی مرسیڈیز سے کم نہیں ہے صحیح بات ہے صحیح بات ہے نا جب آپ پیٹھیں گے آپ کو پھر بہتا چلی گا تو چلے ہرام سے ہرام سے ہرام سے ہرام سے ہرام سے تو ہمارا سفر سٹارٹ ہو چکا ہے ہمارے مطلب کہ کاشی بھائی بڑے ایکسپیرینس ڈرائیور ہے اس طرح کے ٹریک کے اوپر اور یہ مزید اس سے تیز بھی چلا ستے ہیں لیکن ہم چاہتے ہیں کہ ہماری مرسیڈیز سلامت ہی رہے اور یہ چیک کرو یہ ویو چیک کرو یہ باتل چیک کرو اس باتل میں یہ گاڑی ہے یہ بہت ہے ایسا فیل ہو رہا ہے اس طرح میں باہر ملک ہوں میں لندن میں یوکے میں ہوں یہ روڈ میں کیا چل رہا ہے یار کیا بات ہے اوہ 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 اراد بھی تو ہم نے بھی اس بندے کے پیچھے جانا ہے ہمیں گراؤنڈ کا راستہ نہیں معلوم تھا پہلے ہم آگے کے پھر واپس آئے ہیں ایک چھوٹی بچھی تھی اس سے ہم نے راستہ پوچھے تو وہ کہتے ہیں یہ پیچھے ہیں تم لوگ آگے آگئے ہیں اب ہتر آگے ہیں کہ اندار سے راستہ پوچھے تو وہ کہتے ہیں تم لوگ پھلٹی سائیڈ چھل رہے ہیں واپس جانا ہے اس سائیڈ پہ یہ واڈیا میں نے ان کو دیا تھا میں نے کہا گراؤنڈ اس سائیڈ ہو سکتا ہے لیکن یہ نہیں مان رہے تھے تو ابھی ہم اس میں کیا کر سکتے ہیں تو یہ بندہ پوچھے گا کہ آخر کار گراؤنڈ ہے کہاں پہ کیونکہ ہم پہلے پیچھے گئے تھے پھر اس سائیڈ پہ آگے آئے ہیں یہ بندے کی پیچھے اور ابھی کال کر کے پوچھتے ہیں کہ آخر کار گراؤنڈ ہے کہاں پہ جلدی اس سائیڈ پہ موڑے یہاں سے پاک تھا مرسیڈیز بس سپائک چلو یہ بھی دبا کے رکھیں پہلے ہم اس روڈ پہ اس سائیڈ پہ آئے ہیں پھر ایک بچھی نے بولا کہ اس سائیڈ ہے ٹورنمنٹ ہم پھر اس سائیڈ گئے پھر ایک انکل نے بولا کہ اس سائیڈ ہے پھر ہم اس سائیڈ پہ آئے ہیں اب یہ ایک لڑکے نے بولا کہ یہاں پہ ہو چکا ہے وہ اس سائیڈ پہ جا پہ بچھی نے بولا تھا عاشی بھائی اس مطلب کے کیا کہنا چاہیں گے اس ایکسپریئینس کے بارے میں جو ہمارا یہ ہوا ہے ہی کہ پہلے ہم اسے پوچھ آتے تو اسیادہ بھی رہتا ہی ہماری غلطی ہے ہماری غلطی ہے ہماری غلطی ہے ملللہ یہ احتیاط پذیر ہوتا ہے ہماری غلطی ہے ہماری غلطی ہے ہمیں پہلے پوچھنے چاہیے تھا جس دو بندہ ٹورنمنٹ کروارے ہیں کاشوے مجھے لگتا ہے کہ ایک سائیڈ راستہ بتایا تھا نہیں نہیں یہ ہی ہے بتایا تھا نہیں تو اس راستے پہ ہم جا رہے ہیں اور مجھے پورا یہ کیلئے کہ ہمیں پھر واپس آنا پڑے گا پھر ہم بولیں کہ آپ کے کسی اور نے ہمیں اللہ طرح سے بتائے واہ جوا یہ سین ہوتا ہے اکثر یہ گللوں میں نہ ہم لوگوں کے ایک ہی گاڑی جا سکتی ہے مجھے لگتا ہے کہ ہم پہنچ چکے ہیں ہمیں پہنچ چکے ہیں ہمیں پہنچ چکے ہیں ہمیں پہنچ چکے ہیں یہ ہے گراؤنڈ چیک کر رہے ہیں کتنا پیارا بیچ میں بلکل بنایا ہے سائیڈوں پر پہاڑ ہے اور یہ وادلاج کا موسم ہر ایک چیز اتنی کوئی زبردست ہے آگے جو سینوں کا آپ کو بتاتے ہیں ممراج ٹیمین ٹرافکہ پہلا میچ ہے اور کیا بات ہے لڑکے کیا زبردست میچز ہو رہے ہیں چکے چکے لگ رہے ہیں زبردست اور یہ ویو چیکر پہاڑ ہے بادل ہے سرسبز علاقہ ہے کمنٹری ہے بیگ لالا کی اور گراؤنڈ چیکر ماشاءاللہ ایک سکون سا ملتا ہے انسان کو یہ دیکھ کے خانپور کرکٹ کا بلا نام آشیر راجپور اتوازیس وسیم کے پی اور چکا ہوئے 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 گراؤنڈ کے باہر پہنگیے وال کو زبردست مقابلے ہوتے ہیں یہاں پہ تیار سارے لوگ وہاں پہ بیٹھ کے میچ دیکھ رہے ہیں اور میں پہاڑوں میں گو گراؤنڈ کیونکہ مجھے ایک اچھا انگل چاہیے ایسا انگل جا سے کس نے یہ میچ یہ گراؤنڈ یہ ویو دیکھا ہی نہ تو میرا ارادہ ہے اس پہاڑ کے اوپر چڑھوں یہاں سے آپ کو ویو دکھاؤں پہاڑ کے ڈوب پہ میں آ چکا ہوں یہاں سے بھی نیچے کا جو ویو ہے میں بتا نہیں سکتا آپ کو آپ لوگوں نے خود ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ یہ والا ویو آپ نے تبھی دیکھا ہے ایک بول پہ ایک سکور رہا گیا ہے مجھے شک ہو رہا ہے کہ بولنگ والا جیتیں گے آپ کیا بولتے ہیں بولنگ ایک بول ایک سکور اینڈ ایسا ایسا پہاڑ کے بولنگ بیٹھے گوالا جیت کی والی اتنی پھلٹاس جالی ہے اس نے کیا کر سکتے ہیں تو اسے سپیڈ آگر ڈالتا ہے میں بھی شاید کچھ نہیں کچھ ہو سکتا یہ سہر پہ پانی ہے اس سہر پہ گراؤنڈ ہے لگے کھیل دے ہیں پہاڑ ہے اسمان نظر آ رہا ہے بادل ہے ہر ایک چیز میں ہوجود ہے یہاں پہاڑ ہے تو خوبصورت کی کیوں نہیں ہوگی ابھی آپ کو دکھاتا ہوں ہے یہ پہاڑ چیک کریں یہاں پہ ہے پانی یقین کرو یہاں سے جو میچے گراؤنڈ کا میچ کا اور اوپر جو پہاڑوں کا آ رہا ہے میں یقین کے ساتھ کیا سکتا ہوں یار کہ ایسا بھی آپ نے کبھی بھی نہیں دیکھا ہوگا اور ہاں ہو سکتا ہے دیکھا بھی ہو لیکن میں جتنا اس کو انجوائی کرتا ہوں جتنا سکون مجھے یہاں پہ ملتا ہے ان پہاڑوں کو دیکھ کے ہریکٹ گراؤنڈ ہزارہ کے پہاڑیاں اور ساتھ میں بہتا ہوا ہانپور ڈیم کا پانی آج کبلا خطنگ درنے کا ٹائم آ چکا ہے اور یقین کریں جس طرح کے یہاں پہ ممرال چیمپئنڈ ٹروفی کا جو گراؤنڈ ہے ایسے گراؤنڈ مطلب کہ چھار درم سے پہاڑیا ہو ساتھ میں پیچھے پانی ہو اور پیارا سب ویدر ہو ویدر کا ایسے گراؤنڈ ہزاروں میں کوئی ایک گراؤنڈ ہوتا ہے اور یہ وہ گراؤنڈ ہے ہزاروں میں ایک جہاں پہ ممرال چیمپئنڈ ٹروفی ہو رہی ہے یقین کرو اتنا کوئی پیس فل ماحول اتنا کوئی زبردست سکون والی جگہ ہے بندہ میں کہتا ہوں صبح سے شام تک بیٹھ جائے وہ بہر نہ ہوں کیونکہ یہاں پہ نیچے ایک تو ٹروفی چل رہی ہے دوسرا یہ کہ یہاں پہ جو تھنڈی تھنڈی ہوائی ہے جو موسم ہے اور پانی ہے ساتھ ساتھ پورے بہاڑ ہزارہ کے جو خوبصورتی ہے یہ پہاڑ ہے اور جو اس ایریا میں جو پہاڑ نا وہ کچھ الگ ہی خوبصورتی رکھتے وہ الگ بات ہے کہ یہاں پہ کچھ جو پہاڑ ہے وہ کرش مشینوں نے تباہ و برباد کر دیا ہے جس کی جو خوبصورتی ہے اس میں بہت تھوڑا بہت حلل پڑا ہے لیکن پھر بھی قدرت کی بنائی ہوئی چیز کو اب انسان کبھی نہیں بگاڑ سکتا ہے اس بھی خوبصورتی برقرار ہی رہتی ہے تو آج کا ورہ کی در حتم کرتے جائیں گے جمعے کی نماز بھی پڑھنی ہے ان کے پہلے ہی لیٹ ہو چکا ہے کچھ بھی ہو جائے نماز نہیں چھوڑتے بے شک مطلب کبھی کبھار مجھ سے چھوڑ جاتی ہے لیکن آپ کوشش کریں ایک بھی نماز نہ چھوڑیں میں بھی کوشش کرتا ہوں ایک نماز چھوڑ جاتی ہے اللہ سے توبہ مانگتا ہوں دوسری نماز پہ جمعات پہنچنے کی کوشش کرتا ہوں تو آپ بھی کوشش کریں اور میں بھی کروں گا مجھے دینا اجازت اگلے ولوگ تک کے لیے اور یہ والا ولوگ مجھے امید ہے آپ لائک کریں گے باقی کوشش تو میں نے کیا کوئی اچھا سا بناوں اچھا ہی ہوگا یہ والا ملتے ہیں اگلے ولوگ میں تک کے لیے اللہ